اے کرت کرت اب دھا سکے کڑمت ہوتے سجاں اور رسی آبت جعبتے سلپے کرے نسار پہلے بابڑی ہوا کرتے تھے انہوں میں پتر کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوتے تھے لوگ تو ہیں بابڑی سے پانی کھینچنے جاتے تھے رسی لگا کر یہ رسی کتنی ملائم ہوتی ہے ایسی کروں ترچی ہو جائے گی ایسی کروں پیسی ہو جائے گی گھری ہو جائے گی گول ہو جائے گی لبی ہو جائے گی اور پتر کتنا کٹھو رہا ہے اس پر بار بار رو جانا چلنے سے اس پر نسان کہرائی تنیا جائے کرت کرت اب دھاست کے ایسے ہی نام کا سبرن کرنے سے نام کا اب دھاست کرنے سے جو امت ہماری جڑ ہے جو امت ہماری مون ہے جو امت ہماری اگیان میں بھری ہوئی ہے اس کو گیان ہو جاتا ہے جو اندر کی آنکھ بند ہے وہ آنکھ پھل جاتی ہے اندر میں جو ادھیرہ ہے وہاں اجالہ ہو جاتا ہے اور بھگوان کا درسن ہونے لگتا ہے ایک بھجن میں کہتے ہیں بھگوان سنکر جی سے یہ پوچھا کہ یہ گیان غبت کیوں رکھا جاتا ہے تو بھگوان سنکر کہنے لگے دیکھو دیوی ایک تو اسے بھار کہنے سے صدگرو کی مہمہ ختم ہوتی ہے صدگرو کی مہمہ ختم ہوتی ہے دوسرے یہ جیان جو ہے بتانے سے جیان کا پربھاؤں ختم ہو جاتا ہے پلسیدہ جی نے رامچر دمانس میں یہ بتایا کہ بھگوان سنکر جو ہے پارپتی سے یہ بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں بھگوان سنکر جو ہے بھگوان سنکر جو ہے بھگوان سنکر جو ہے ارے خگ جانے خگ ہی کی بھاؤں بھگ جانے خگ ہی کی بھاؤں بھگ جانے خگ ہی کی بھاؤں بھگوان سنکر جو ہے بھگوان سنکر جو ہے بھگوان سنکر جو ہے بھگ جانے خگ ہی کی بھاؤں 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 موسیقی کھا مانے آکاز آکاز مانے کھالی یہ جو سموچی کھالی جگہ اوپر جو دکھائی دے رہی ہے اس کو کھا کہتے ہیں آکاز گا مانے گمر اینی کھگ اینی آگاز میں گمن کرنے والے وہ چلنے والے کو کھگ کہتے ہیں کھگ مانے پچ تو بھگوان سنکر پاروتی سے کہتے ہیں کہ کھگ جانا ہے کھگہی کی بھاسا کیسے پچھی پچھی کی بھاسا کو جانتا ہے ایسے ہی جو گرمک ہوتا ہے جس گروہ کا بھکت ہوتا ہے اس گروہ کی بھاسا کو سمجھتا ہے کیسے کسی گروہ کے دس بھکت ہیں چیلے ہیں تو وہ دسو چیلے جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں اپنے اپنے گروہ کی بات کو دوسرے کی گروہ کی بات کو کوئی سمجھ نہیں پاتے اب سب کو ایک ہی گروہ اگر مل جائے تو پھر سب ہی لوگ سمجھنے لگے اور ایک گروہ ملتنا ہے سندھار میں بہت سے گروہ ہیں کئی پرکار کے گروہ ہیں کوئی مندر کے کوئی تندر کے کوئی یکے کے کوئی کاؤ کے تمام طرح طرح کے گروہ ہیں دھاگوان سنکر کہتے ہیں کہ تھک جان ہے اور تھک کہتے ہیں پچھی کو پچھیوں میں بھی طرح طرح کے پچھی ہوتی ہے کھوہ کھوہ کی بات کو سمجھتا ہے گلگلیا گلگلیا کی بات کو سمجھتی ہے ہنس ہنس کی بات کو جانتا ہے ہر چڑھیا اپنی پریادی کی چڑھیا کی بات کو سمجھتا ہے وہ سامیت سلسیدار جی بتا رہے ہیں کہ دھگوان سنکر فاربتی کو بتا رہے ہیں کہ تھگ جانے تھگ ہی کی باتا کیسے پچھی پچھی کی باتا کو جانتا ہے ایسے ہی ایک گرمک دوسرے گرمک کی باتا کو سمجھتا ہے اور گرمک گرو کی باتا کو سمجھتا ہے گرو سس کی باتا کو سمجھتا ہے تا سے اماں گفت کرے راکھا کیوں گفت کر کے رکھا ہے اس لیے گفت رکھا ہے کہ گفت طریقے سے ہی جو بھجن کیا جاتا ہے جو دھان کیا جاتا ہے برو جی نے بتایا کہ تیسری آنکھ کیسے کھلے گی تو انہوں نے بتایا یہ دو بٹنیں بند کرو اس کے بعد جو ہے تیسری بٹن جو ہے کھل جائے گی اندر میں اجانا ہو جائے گا اندر کی آنکھ پھل جائے گی انہوں نے جلوہ دیکھا اندر میں بھگوانے کرشن رادہ کے ساتھ مرلی بجا رہے ہیں وہ بھی قوال ہے گائن بچڑا ہے مور ہے یہ سبھی جو ہے راکھ ہو رہا